ہلو محمد حفیظ بھائی کیا حال چالے ہیں زندگی کیسی گزری ہے آسٹریلیا میں اب آپ کو پتا چلا ہوگا کہ بھائی ساب باہر بیٹھ کر باتیں کرنا بڑا آسان ہوتی ہے جب آپ کوئی کرسی سنبھالتے ہیں نا اور کام شروع کرتے ہیں اور اسپیشلی اگر وہ کرسی پی سی بھی کیو تو لگ لو جاتی ہے یہ ابھی عبداللہ شفیق کے ساتھ جو آپ کا انسیڈنٹ ریپورٹ ہو رہا ہے اس کی اوپر اب آپ کیا کہو گے حفیظ بھائی میں کوئی کرٹیسائز نہیں کرنا میں تو بلنٹ فیکٹس آپ کے سامنے رکھوں گا باقی آپ جانے کرکٹ فینس جانے بھائیہ ہمارا کام ہے میڈیم کا اچھا جی ہوا یہ ہے کہ آسٹریلیا میں پریکٹس سیشن چل رہی تھی یہ جو بھی ہمارا جو ٹیسٹ سیریز چل رہی ہے اس کی عبداللہ شفیق آپ کو پتا ہے انہوں نے ایم سی جی میں کروشل کیچز ڈراؤپ کیے وہ کیچز بھی ہمارے متھے لگے ان کی وجہ سے بھی ہم کہہ لے کہ ٹیسٹ میچ ہار گے ایک وہ پروشل کیچز دوسرا رزوان کا جو آؤٹ دیا گیا وہ تو وہ آپ کو پتا ہے دو میجر جسے کہتے ہیں نا ہمیں ڈینٹ پڑے جن کی وجہ سے ہم ایم سی جی والا ٹیسٹ آر گے تو محمد حفیظ صاحب تپ گے ڈریکٹر کرکٹ انٹیرم کوچ وہ پھر پریکٹس سیشن میں عبداللہ شفیق پریکٹس کر رہا تھا اس نے جناب کیچنگ پریکٹس ہوئی رہا ٹھیک کی اس نے ٹائم لگایا کیچنگ پریکٹس میں اس کے بعد وہ شاید اسلام جو پتہ نہیں اسسٹنٹ کوچ ہے اسسٹنٹ کوچ کی آگے اسسٹنٹ ہے پتہ نہیں کیا ہے اٹھانہ بیس بندے اندازہ کرو مینجمنٹ کے گیم ہیں سٹور کی اوپر کھلاڑی تنین گے جتنے مینجمنٹ کے گیم ہیں بھائی یہ چلے رہے اس ٹیم پاکستان کی کرکٹ میں خیر تو عبداللہ شفیق نے کیچنگ کی پریکٹس کرنے کے بعد شاید اسلام کو بتایا بھائیا میں بیٹنگ کرنے جا رہا ہوں وہ بیٹنگ کرنے چلا گیا اب جب وہ بیٹنگ کرنے چلا گیا تو پیچھے سے محمد عفیز آگے انہوں نے آ کر سنانی شروع کر دی اس کو عبداللہ شفیق کو محمد عفیز کہتی ہے نواب صاحب آجو آپ ہی کا ویٹ کیا جا رہا ہے آپ آوگے تو کیچنگ پریکٹس کرو تو اس نے بتایا ہوگا کہ عبداللہ شفیق نے عفیز میں میں نے کیچنگ پریکٹس کر لی ہے میں نے شاید اسلام کو بھی بتا دی ہے یا جو بھی ان کا نام ہے پتہ نہیں اب ایک دم سے زین سے نکل گیا خیر ڈازنٹ میٹر یہ آن جان والے لوگ ہیں اچھا تو عفیز نے پھر وہاں پر غصہ شوسہ کیا ہے برا بھلا بھی چلتا ہے تھوڑا بھوتا اچھا اس سے پہلے عفیز نے آپ کو پتہ ہے پلیئرز کی اوپر یہ بھی ایک رسٹرکشن لگا دی تھی کہ ڈریسنگ روم میں یہاں گراؤنڈ کے اندر کوئی پلیئر ڈھیلا نظر آیا کوئی پلیئر سوتا وہ نظر آیا مجھے تو اس کے اوپر پانچ سو ڈالرز کا فائن میں لگا دوں گا یہ بھی عفیز نے کیا تو اس پٹیکولر ٹائم میں کرکٹ فینز اور میڈیا یہ بات کرتا وہ نظر آتا ہے کہ محمد عفیز ڈریکٹر کرکٹ کم نظر آ رہے ہیں وہ نہ کوئی پرنسپل نظر آ رہے ہیں بڑے سٹرکٹ قسم کے جو کہ ڈنڈا دے کر بچوں سے کام کروانے کے چکروں میں ہیں یہ انٹرنیشنل پلیئرز ہیں انہوں نے کرکٹ کھیلنی ہے جیسے آپ نے ایک پورے زمانے میں کرکٹ کھیلی اب محمد عفیز آپ کو بتا ہے ڈریکٹر کرکٹ بھی ہیں انٹرم کوچ بھی ہیں پاکستان کی جو پرفارمسز ہیں اس سے ریلیٹڈ اب محمد عفیز یہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ ہیڈ کوچ ایسا چھو نہیں میں تو کچھ دنوں کے لیے آیا ہوں جب بندہ آجے گا تو میں واپس اپنی ڈریکٹر والی کرسی پر چلا جاؤں گا تو محمد عفیز ابھی پریس کو یہی بس پینگ پانگ کر آ رہے ہیں کہ بھئیہ میں نہیں ہوں ہیڈ کوچ میں تو انٹرم ہوں ڈریکٹر کرکٹ ہوں تو مجھ سے اس سے ریلیٹڈ سوال کر لو ان کا کچھ حجیب ہی چل رہا ہے یہ پتہ پرابلم کیا ہے ایک تو پی سی بی کو یہ سب سے گندی عادت یہ ہے اور یہ پی سی بی کی پرانی عادت چلی آ رہی ہے کہ سمو دی ادر ان کے دماغ میں وہ والا کیڑہ ہے اور یہ سب کانٹیننٹ میں زیادہ تر ڈپارٹمنٹس میں آپ کو نظر آئے گا یہ کیڑہ یہ ہے کہ پائی بودھا رکھو کوئی بودھا بندہ اس کے پاس بڑا ایکسپیرینس ہوگا زندگی کا بے شک اس بڑے نے اپنی ساری زندگی کسی کوئے میں گزاری ہو لیکن پی سی بی کو یا باقی ڈپارٹمنٹس والوں کو یہ لگتا ہے کہ بھائی اس کے پاس زندگی کا ایکسپیرینس ہے اٹھا کے لے ہو اس کو کیا ترقی کی ہے بودھوں نے آپ کی کرکٹ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا لٹرلی کچھ بھی نہیں کیا پی سی بی کے اندر جاؤ نا ایسے لگتا ہے کسی اولڈ ہوم میں آگے ہو آپ ہر بندہ جو ہے وہ بس لاتھی نہیں پکڑی ہوئی بس بودھے شڑے پھرپٹو رہے ہیں کرکٹ جوانوں نے کھیل نہیں ہے چلا ان کو بودھے رہے ہیں تو کہاں سے پرفارمس نکلے گی بتائیں کہاں سے پرفارمس نکلے گی بھائی سب یہی پرابلم ہے ایک تو یہ بودھے رکھے میں ہیں پھر اچھا جو رکھے میں ہیں ان کو آتا کچھ نہیں ہے اگر آ گیا ہیں تو جب کوئی بیڈ پرفارمس ہوتی ہے تو ہیلے بانے شروع ہو جاتی ہیں اب یہ محمد عفیز والا جو سارا اپیسوڈ ہوئے ہیں محمد عفیز میں اس لیے پہلے بھی کہتا تھا کہ عفیز بھئی ہاتھ ہولا رکھو جب آپ بیٹھے وہ چینلز کے اوپر کرٹیسائز کر رہے تھے نا ٹیم کو مینجمنٹ کو فلانا ٹمکانا میں نے تب بھی آپ کو کہا تھا ہاتھ ہولا رکھو ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر تلوار چل پڑے ایکزیکلی میرا خیال ہے دو ایک مہینے نہیں گزرے عفیز صاحب کے اوپر اب آ گئی ہے کیونکہ خود وہ نوکری لے لی نا دیریکٹر کرکٹ کی تو پوسٹ پہلے تھی نہیں یہ تو پاکستان یہ جو ہمارا پی سی بی ہے اس نے ایجاد کی مکی آرثر کے لیے مکی آرثر سے آنا تھا اس نے در بھی شہر نہیں چھوڑی اس نے کہا بھائی صاحب یہ پی سی بی کا کوئی پتہ نہیں لگتا آج میں ہوں کل نہیں ہوں نجم سیٹھی نے مجھے رکھا کل زکاہ اشرف آ گیا اس نے میری چھٹک را دینی ہے اس نے جو سوچا باتنے ایکزیکلی وہی ہوا تو اس نے کیا کیا اس نے دیریکٹر کرکٹ کا عوضہ لے لیا آن لائن وہ مسائل کا حال تلاش کرنے میں لگا رہتا تھا ان کے ساتھ ٹھیک ہے سکائپ کے اوپر یا زوم کی میٹنگز کے اوپر اور وہ اپنا در بھی شہر والا معاملہ چلا رہا تھا ایک جو ہیڈ کوچ ہے جو اپنے اس کے پٹیکولر ٹائم میں رکھا ہوا تھا گرانٹ پتہ نہیں کیا سمتھنگ کر کے اس کو اس نے سامنے کے رکھا ہوا تھا کہ ٹھیک ہے تو ہیڈ کوچ ہے پیچھے فیصلے وہی کرتے تھے آپ نے دیکھا زکاہ شریف نے ان کی چھٹی کرائی عفیز آگے اب عفیز آبی وہی جسے کہتے ہیں لگے ہوئے اپنا کرنے پلیئرز کے ساتھ بیٹھیں جو سٹریٹ فوروری میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو یہ میک شور کر لیں کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ کوچنگ کیسے کرتے ہیں پوری دنیا میں نا کرکٹ کھیل کر کوچنگ کوئی نہیں کرتا سٹریٹ فوروری پوری دنیا میں کوچنگ کے کورسز ہوتے ہیں لیول ون لیول ٹو لیول تھری اس کے بعد چھوٹی ٹیم کی کوچنگ کی پھر اس کے بعد اس سے بڑی لیول کی کرکٹ ٹیم کی کوچنگ کی پھر اس سے بڑے لیول کی ایونچولی آ کر وہ لوگ نیشنل ٹیم کے کوچ بنتی ہیں اور اس سارے پروسس میں ان کو بیس سے پچیس سال لگ جاتی ہیں یہاں پر ہاں بھی کتنے میچز کھیلے میں ہیں اوہ سو اڈیا کھیلے میں ہیں یار اس کا تو بڑا ایکسپیرنس ہے اٹھا کے کوچ بنا دو اوہ بھائی جو اچھا پلیئر تھا وہ اچھا کوچ ثابت ہو جائے یہ کہیں پر نہیں لکھا ٹھیک ہے آپ کو پروفیشنل کوچز ہائر کرنے پڑیں گے جن کو من منجمنٹ کا پتہ ہو جن کو بیسک جیسے کہتے ہیں یہ پلیئر کی منجمنٹ اس کا پتہ ہو کیونکہ عام انسان کی منجمنٹ میں اور پلیئر کی منجمنٹ میں زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے پلیئر کی تو ایگو بھی بہت ہوتی ہے نا اور ہمارے لڑکوں کی ایگو اللہ معاف کرے بھائی صاحب چھپڑ بھاڑتی ہیں ان کی ایگوز یہ ایسے ہیں پرفارمس بھی کوئی نہیں دیتے اور ایگوز ایسی رکھی ہوئی ہیں جیسے ان سے بڑا سلطان کو ہی نہیں ہے خیر تو آپ کو نا پروپر ابھی پھر جاتے جاتے وہی ایک درخواست ہے پروپر بندے لے کر آئیں کوئی اگر آپ نے کوچز رکھ رہی ہے نا تو وہ لے کر آئیں جو پڑے لکھی ہو جنہوں نے کوئی ڈگری لی ہو کوئی کورسیز کیوں جن کو چار چیزوں کا پتہ ہو یہ فرینڈز اینڈ فیملی کلچر کی وجہ سے یا اس کے کسی ایکس کرکٹر کے پاسٹ ایکسپیرینس کی وجہ سے اس طرح کوچز مت رکھیں آپ کی کرکٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اور عفیز بھائی آپ بھی آتھ ہولا رکھیں ماسٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کل کلہ کوئی ہیڈ کوچ کوئی اور آگیا آپ پھر پی سی بی کے دفتر میں بیٹھے ہوں گے سیٹ گرم کر رہی ہوں گے یہ ٹور شور آپ کے مکھ جانے ہیں تو ریلیکس کریں آپ بھی ڈنڈا دے کے رکھاوا ہے بلا وجہ میں خیر جلو دیکھتے ہیں کیا بنت ہے اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت کیا لکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی دوستو پیس آؤ